پیٹرول ملکی تاریخ کی بلند ترین صدح پر پہنچ گیا پیٹرول کے قیمت میں 10 روپے 49 پیسے کا اضافہ شہریوں کا کہنا ہے تبدیلی کا مزا چکھ لیا پرانا پاکستان واپس کیا جائے دجلی کے بعد عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 49 پیسے اضافہ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 44 پیسے 1 لٹر پیٹرول کی قیمت 137 روپے 89 پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 95 پیسے اضافہ کر دیا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹسکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 44 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 134 روپے 48 پیسے مقرر مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے اضافہ نئی قیمت 110 روپے 26 پیسے مقرر لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 8 روپے 84 پیسے اضافہ نئی قیمت 108 روپے 35 پیسے مقرر پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 49 پیسے فری لیٹر کا اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت 137 روپے 89 پیسے مقرر کر دی گئی شہریوں کا کہنا ہے عوام شہریوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ٹرانسپورٹرز بھی کرائے بڑھائیں گے جبکہ عام شہری مہنگائی کی چکی میں مزید پس کر رہ جائیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اگر حکومت اسی طرح مہنگائی کرتی رہی تو عام شہری کی زندگی عجیرن ہو جائے گی کیمرامن خورم کے ساتھ ادنان عزیز لاہور رنگ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور عوام سراپہ حتجات حکومت اقدام پر پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت کو عوام کا خیال نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے عذاب نجینا دو بھر کر دیا ہے کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے اور مہنگائی پر قاببائے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں لاہور رنگ کے نمائن دے میاں امتیاز ہمارے ساتھ ہے جی میاں امتیاز بتائیے گا شہری کیا کہتے ہیں کس ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں دن با دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ابھی جو ریٹ پیٹرول پمپ پہ ویزہ کیا گیا ہے وہ ایک سو ٹھٹیس اشاریہ تیس پیسے میں پیٹرول جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے جس سے جو پیٹرول سارفین ہیں وہ شدید جو ہے وہ تشویش میں ہیں غم و غصے میں ہیں کہ حکومت آئے روز جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ سارفین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئے روز جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیا کہیں پیٹرول کی قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہوئی جا رہا ہے ابھی مجھے تو صبح پتہ چلا تھا کہ پیٹرول دس سر بے بڑھ گیا تو مجھے تو کمپنی پے کرتی ہے پیٹرول لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہیں کمپنی پیٹرول نہیں دیتی وہ دن با پیٹرول مہنگا ہوگا تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا تو دوسری چیزیں نہیں مہنگی ہوں گی جتنی بھی سپلائیز ہیں ساری پیٹرول پہ آ رہی ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا تو آٹومیٹکلی دوسری چیزوں کے بھی یوٹیلیٹی سٹور بغیرہ یہ گروسری کروکری ان سب کے بھی ریٹس اوپر چلے جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا لوگ یہ واردتیں بڑھ جائیں گی لوگ چوری ٹکیتی زیادہ شروع ہو جائے گی لوگوں کے بعد جابز نہیں ہیں ریٹس دن بہ دن چڑھتے جا رہے ہیں بلکل ریٹس دن بہ دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے لیکن حکومت کی جانب سے آئے روز پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے جس پر جو شہری ہیں وہ اپنے غم اور غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح چکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتا ہے جماعت اسلامی بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے مظاہری نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ خود پر لگا لی بچوں کے بیک تھام کر پیدر سکول تک نمائشی واک بھی کی احمد سلمان بلوچ کہتے ہیں سراد الحق کے قیادت میں اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد جائیں گے جماعت اسلامی بھی سراپہ احتجاج ہے جماعت اسلامی بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے مظاہری نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ خود پر لگا لی بچوں کے بیک تھام کر پیدر سکول تک نمائشی واک بھی کی گئے حکومت جانا نوشتہ دیوار ہے مریعہ نواز نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کی پیش کوئی کر دی کہتی ہے نو سال کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا آٹا اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کو نئے عظام میں مبتلا کر دیا ہے بولین دوہزار تئیس تو دور ان کے لیے دوہزار اکیس گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کے خلاف مسلم لنگ نون کی عوام سے سڑکوں پر آنے کی اپیل آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں قوم کو ریلیف صرف عمران خان کے سطیفے سے ہی مل سکتا ہے حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کو آسیب زدہ قرار دے دیا